ناظرین میں ہوں آفیز موسیٰ نیاد باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں انسٹار ٹی وی میں اس وقت موجود ہوں جی پیو چوپ مالوڈ مری پر جہاں پر پی ڈی ایم کے زیر احتمام مہنگائی کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں تمام جماعتوں نے برپور شرکت کی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں خطیب کوسار امیر جی ایوائی تحسیل مری جناب کاری صف اللہ صحفی صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کوئی اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے سلام علیکم میں پی ڈی ایم کے تحت آج کے اس مظاہرے میں ہیل سٹار کی اس ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ ماروڈ پر آج زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا قوم مہنگائی کے ظلم و ستم میں پس رہی ہے اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے صرف سستا انسانی خون ہے ہمارا یہ آج کے اس پروگرام اور پروٹسٹ میں یہ مطالبہ ہے کہ موجودہ حکومت تین سال سے اس کی کارکردگی زیرو ہے اور حکمرانوں کو فوراً اقتدار سے علیہدہ ہو جانا چاہیے پوری قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے یہ ان کی کسی بات پہ کوئی یقین باقی نہ رہا پرامنسٹر جو اسے ملک پہ مسلط کیے گئے لائے گئے یقیناً لانے والے بھی پریشان ہیں آج جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں کا برپور پروٹسٹ ہوا مار روڈ پہ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قوم کو مہنگائی کی چکی سے نکالا جائے اور ہر چیز جو اس وقت آسمانوں جس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں کم از کم حکمرانوں کو اس پہ شرم آنی چاہیے حکمرانوں کے وزراء آج قوم کا مزاق اڑا رہے ہیں لوگ جو ہے پریشان ہیں آل ہیں خود کشیاں کر رہے ہیں اپنی اولاد کو زہر دے کے مار رہے ہیں اور غریب جو ہے وہ ہر روز پریشان ہے آج دہاڑی دار مزدور بھی جب دہاڑی لگاتا ہے شام کے وقت گھر میں جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کے بال بچوں کا پیٹ بھی پال نہیں سکتا تو آج کے اس مظاہرے میں یہ پیغام دیا گیا انشاءاللہ مری کے باسی غیور مسلمان اور پیٹی ایم کے اندر شریک جماعتوں کے ذمہ داران اس تحریک کو وسعد دیں گے اور ہماری یہ تحریک جو ہے مری کے نوا میں دیگر جگہوں میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرڈز کے یونین کے تحت بھی انشاءاللہ آمدہ دنوں میں برپور ہر تال شٹائک ہوگی تو ہم نے آج کے دن جو ہے احتجاد ریکارڈ کرایا قائد ملت اسلامیہ امیر جے یو آئی اور قائد پیٹی ایم مولانا فضل رحمان صاحب کی اپیل پہ تمام جماعتوں نے آج کے دن ملک بر میں احتجاج کا اعلان کیا کل سے احتجاد ہو رہا ہے درنے ہو رہے ہیں انشاءاللہ آخری جو مرحلہ ہوگا لانگ مارش کا ہوگا